بسم اللہ الرحمن الرحیم عوامی منڈیٹ جو چوری ہوا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس کیا جائے اور اس کے بعد ہی معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا بہت ہی اہم ترین ڈیولمنٹس ہو رہی ہیں اسلام آباد میں راولپنڈی میں اور پاکستان بھر میں کیونکہ لادلے ہار چکے ہیں اور جو ایک لندن پلین تھا اس کا تیا پانچہ ہونے والا ہے کچھ اہم نوائیت کی انتہائی اہم نوائیت کی خبریں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے کچھ فیصلے کی ہیں سب سے پہل آپ کو سنواتے ہیں میریشٹر گوھر اس وقت ایک اہم نوائیت کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں پہلے انہیں سنیے اور اس کے بعد پھر معاملات کو بات چیت کو آگے بڑھائیں گے اور مزید کچھ خبریں آپ سے بہت ہی اہم خبریں شیئر کریں گے سنیے جی آج پاکستان کی ڈیموکریٹک ہسٹری کا ایک بڑا کریٹیکل دن ہے آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھیں گے جو آپ کو اس ملکی الیکشن کے بارے میں ایک پکچر ہم دینے جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے گزشتہ آلماس دو سال میں پاکستان تحریک انصاف جس مشکل سے گزری ہے اور جس طرح اس کو ہر فورم پہ ڈسکرمنیٹ کیا گیا اس کے مثال آپ کو نہیں ملتی لیکن لاسٹ جنوری میں جب دو اساملیاں ڈیزال ہوئی اور ہم تین پیٹیشنیں سپریم کورٹ لے گئے اور سات پیٹیشنز ہم ہائی کورٹ لے گئے اور ہم مسلسل اس بات کی طرف توجہ دلاتے رہے ہیں کہ آئین کا تقاضہ ہے نائنٹی ڈیز میں الیکشن ہو اور الیکشن فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو اس ریکویسٹ کو سپریم کورٹ کو آرڈرز کو اس منڈیٹ کو دبایا گیا بڑا عرصہ ہو گیا فائنلی سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے ایک تاریخ توے ہو گئی آرڈ فروری کی اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا نومبر میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی الیکشن کمیشن کے ساتھ کورٹ اب کنڈکٹ وزہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم سارے پولٹیکل پارٹیز کو لیول فلینگ فیلڈ دیں گے اس سلسلے میں جب ہم نے میٹنگ کی نومبر میں تو ہمیں یقین دلایا گیا کہ آپ کو بھی لیول فلینگ فیلڈ ملے گی لیکن آپ لوگوں نے دیکھا سب سے پہلے ہم سے بلہ لیا گیا کوشش کی گئی پوری لیڈرشپ جیلوں میں پوری لیڈرشپ کے خلاب کیسس سارے کیسس فیک بوگس اور ایک کیس میں عدالت بھیل دے دے تو پھر آپ کو اندر رکھیں آپ کو معلوم ہے ساری سٹرگل کے باوجود خان صاحب کا پیغام جیل سے حوام کے پاس پہنچا رہا اور خان صاحب کا یہی ایک پیغام رہا کہ ہمیں غلامی نامنظور ہے اور ہم اپنا سٹرگل الیکشن کے لیے کنٹینیو رکھیں گے حوام کے حقوقوں کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے فائنلی الیکشن ہو گئے آٹھ تاریخ کو الحمدللہ الیکشن پیسپل ہوئے اور خان صاحب کی کال پہ زیادہ تعداد میں لوگوں نے لبے کہا اور پیسپل طریقے سے حق رائے دہی استعمال کی الیکشن کے بعد یہ الیکشن کمیشن کی آئینی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن وضع کرتے وقت سارے پروسیجر کو مدنظر رکھتے ہوئے صبح دو بجے تک سارے ریزلٹ ڈیکلیئر کریں یہ قانون کا تقاضہ ہے اگر دو بجے تک کسی صورت ریزلٹ نہ ڈیکلیئر ہو سکتا ہو تو اس کی ریزن دیے جائے بائیدار اس اور ساتھی ساتھ یہ بھی قانون میں لکھا ہے کہ جو پریزائیڈنگ افسر اس ریزلٹ کو ڈیلے کرے وہ ریزنز بھی دیں گے اور اگر صبح دس بجے تک یہ سارا پروسیس ہر صورت مکمل ہونا چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ نہ صرف یہ کیسٹل ذریعہ میں بلکہ ہر جگہ پاکستان میں الیکشن ڈیلے کے شکار ہوئے تھے پراسس پانچ بجے ختم ہو گیا تھا اس مرتبہ پولنگ کے ٹائم میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ رات بارہ بجے تک بھی میکسیمم اگر ریزلٹ آئے تھے تو وہ دس پرسنٹ سے کم پہ الیکشن ریزلٹ چال رہے تھے فائنلی جو ریزلٹ آپ کے سامنے آئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے کوشش کی گئی دانستہ طور پہ کوشش کی گئی الیکشن کمیشن اپنے آئینی اور قانونی ذمہ داری میں پہلے بھی ناکام ہو چکا تھا لیکن وہ آخری آخری ذمہ داری جو الیکشن کمیشن کی تھی کہ وہ کم فائلیشن بھی ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو اور جب الیکشن کی ٹیلی ہو رہا ہو کم پائلیشن ہو رہا ہو انہیں پریزائیڈنگ اپسروں کی وزہ کردہ فارم فورٹی فائب جب ریٹننگ اپسر کے سامنے آئے اور اس سے فارم فورٹی سیمن بنتا ہو تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس وقت سیکشن نائنٹی ٹو کے مطابق کنٹسٹنگ کینڈیڈیٹ یا اس کا الیکشن ایجنٹ یا اترائز ابزرور موجود ہوگا تو کمپائلیشن ہوگی ان تین بندوں میں سے کسی ایک کو باہر نہیں رکھا جا سکتا باوجود اس قانونی تقاضے کے وہ سارا پراسس انڈیویجولی جو انہوں نے کروایا اس سے الیکشن ڈیلے ہوئے اور بالکل دانستہ طور پر کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاب کی ویننگ سیٹس کو کنورڈ کر کے اس کو ڈیپیٹ کا شکل دیا جائے ابھی جو فائنل ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں میں ان میں سے آپ کو کچھ پگر بتا رہا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ جتنے سیٹ الیکشن کمیشن نے ایکسپٹ کی ہیں ہم آپ کو کافی دعوے وسوق کے ساتھ کہتے ہیں اس وقت الحمدللہ پاکستان تحریک انصاب کے پاس ایک سو ستر سیٹوں کی برطری حاصل ہو چکی ہے ان ایک سو ستر سیٹوں میں قومی اس عملی ان ایک سو ستر سیٹوں میں سے نائنٹی فور سیٹیں وہی ہیں جو الیکشن کمیشن ایڈمیٹ کر رہا ہے ان کمیشن نے فارم فوٹی سیون ایشو کیے ہوئے اس میں ٹونٹی ٹو سیٹیں ایسی ہیں جس میں تھے تین اسلامباد کی ہے چار سندھ کی اور باقی سیٹیں پنجاب کی ہے کہ وہ سارے فارم فوٹی فائب کے باوجود جو ہماری وننگ سیٹ سے آلڑی اور ہماری ویکٹری ڈیکلیرڈ ہے اس پہ بر اس کو کنورٹ کیا گیا ہے تو ڈیڈی فیٹ جس پہ ہم قانونی کاروائی کا اندیشہ دے چکے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ یہ ہوگا اور یہ ہماری سیٹیں اور ہماری پاس رہے گی اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹل باقی سیٹیں پنجاب میں ہیں کے پی کے کے فوٹی فائب سیٹ میں سے پاکستان تحریک انصاب الحمدللہ ترٹی نائن سیٹیں جیت چکی ہے یہ کسی بھی ہسٹری میں پاکستان کی ہسٹری میں یہ فرس ٹائم ہے کہ کوئی پارٹی نیشنل اسمبلی کی اتنی سیٹیں کے پی کے سے جیت چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں پیورنشل سیٹوں میں سے ہمارے پاس الحمدللہ کے پی کے میں دو ترٹ میجارٹی آ چکی ہے اسی طرح پنجاب میں ہم میجارٹی میں جا رہے ہیں اس لیے آپ سب لوگوں کے سامنے میں آپ کے پاس کچھ گزارشات کروں گا سب سے پہلے یہ کہ میں قوم کو مبارک بات دیتا ہوں خان صاحب کی طرف سے ان کے انسٹرکشن کے مطابق پوری قوم کو آج اس فتح پہ میں مبارک بات دیتا ہوں اور اس کا ہم رکھتے ہیں غلامی نامنظور کے نام اس فتح کو ہم کر دیتے ہیں غلامی نامنظور کو لوگوں نے ریجٹ کر دیا ہے اس کے ساتھ جتنے ہماری سیٹ ہے کل جو خودساختہ قسم کا پرائم منسٹر ایلکٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اعلان کیا گیا جس کے پاس پچاس سیٹوں کے بھی مجارٹی نہیں ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے ہم سمجھتے ہیں یہ ڈیموکرسی کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے جس طریقے سے اس نے دیئے ایسی سٹیٹمنٹ پریمیچیور کی ہم مضمت کرتے ہیں اس کے پاس کوئی مجارٹی نہیں مجارٹی اگر ہے تو پاکستان تحریک انصاب کے پاس انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب وفاق میں حکومت بننے جائے گی انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاب کے پی کے میں حکومت بنائے گی اور جو ہی یہ ریزل نوٹیپیکیشن کلیر ہو جائے گا دو دن میں انشاءاللہ ہم اپنی کنسلٹیشن کریں گے پارٹی فائنل پیسلہ کرے گی اور انشاءاللہ جو بھی ہم نامنیٹ کریں گے وزیرالہ کے لیے انشاءاللہ وہ نام آم آپ کو کمیونیکیٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں ہم انشاءاللہ حکومت بنائیں گے ابھی جو ریزلٹ آ رہے ہیں ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں مجارٹی لینے میں ہنڈر ایٹی سیکس سیٹ کی جو ہے ہم آلموسٹ قریب پہنچ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاب ہنڈر ایٹی فائب سیٹ آپ کے سامنے ہیں جو فائنل ہو چکے ہمارے ویننگ اور وہ الیکشن کمیشن بھی ایکسپٹ کر رہا ہے یہ انشاءاللہ پنجاب میں ہمیں مجارٹی مل رہی ہے تو انشاءاللہ یہ فتح بھی ہم پنجاب کے عوام کے نام کرتے ہیں اور پنجاب کو عوامی انشاءاللہ وزیرالہ ملنے جا رہا ہے اس کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں پرائم انسٹیوشن سے میں گزارش کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے میں گزارش کرتا ہوں پاکستان کی علا عادلیہ سے کہ یہ عوام کی آواز ہے جمہوریت کا حسن یہی ہوتا ہے کہ سارے لوگ پارٹسپیٹ کرتے ہوئے الیکشن میں اپنا حقرائدہی استعمال کرتے ہوئے اپنے نمائندگان کا انتخاب کرے اور جو مجارٹی میں آئے اس کی منڈیٹ کو ایکسپٹ کیا جائے میری سب سے درخواست ہے کہ سارے پروسس سے آپ نے ہمیں الگ آؤٹ کیا تھا پروپوزر سیکنڈر روکے گئے تھے نامینیشن پیپر ٹکنیکل بنیادوں پر ریجکٹ ہوئے تھے کوشش کی گئی ہم بائیکارٹ کے طرف چلے جائے بائیکارٹ نہ کرتے ہوئے عوام نے غلامی نامنظور کو ایکسپٹی کرتے ہوئے الحمدللہ اپنے ازادی اور خودمختاری کے حق میں اپنے رائے کا استعمال کیا ہوا ہے اس وقت میری سب سے درخواست ہے عوامی منڈیٹ کو اس عوام کی عواظ کو ریسپیکٹ کریں اس کو ہر صورت ایکسپٹ کریں عوام کی عواظ کو دبانا عوام کی رائے کو مسترد کرنا کسی کے لیے اپنے مرضی کی حکومت بنوانا اکانومی برداشت نہیں کر سکے گی اس کی جمہوریت برداشت نہیں کر سکے گی ہماری سب سے ریکویسٹ ہے درخواست ہے کہ عوام کیس منڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے کاکستان تحریک انصاب کے لیے کوئی رکاوٹ حائل نہ کی جائے ریزلٹ جلس جلد سے جلد ڈیکلیر کیا جائے ہم یہ آئینی قانونی تقاضہ کرتے مطالبہ کرتے کہ پریزائیڈنگ افسران کے سامنے ساری دنیا کیوں میں ہوکے کیمرے کے سامنے لوگ ہاتھ کے ازادانہ طریقے سے اپنا ووٹ کا استعمال کیا پریزائیڈنگ افسران نے ان کو کاؤنڈ کر کے فارم فوٹی فائب بنایا قانون کے مطابق فارم فوٹی فائب سے فائنل نتیجہ آخص کیا جانا ہوتا ہے ہمارا اتنا مطالبہ ہے کہ اس کے مطابق آپ نتیجہ آخص کریں ہمارے پاس وہ ریزلٹ آ چکے برائے مہربانی آج کے دن بارہ بجے سے پہلے پہلے سارے ریزلٹ کی کوشش کی جائے کہ جو فارم فوٹی فائب سے ریلیٹڈ فارم فوٹی سیون بنتا ہے اس کے مطابق پرویجنل ریزلٹ آتا ہے ہماری سب سے مطالبہ جن کے میں نے نام لیے کہ مہربانی کر کے اس منڈیٹ کا اخترام کرتے ہوئے نتائج کا جلد سے جلد آج بارہ بجے سے پہلے پہلے سارے اعلان کیا جائے تاکہ ہم فیوچر کی طرف بڑھ سکے یہ میری درخواست ہے یہ ساتھ کہتا ہوں کہ چونکہ آروز نے یہ دبا کے رکھا یہ ڈیلے کیا ہوا ہے اس لیے خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق جن علاقوں میں آپ کے ساتھ ہم شیر کریں گے جن سیٹوں پہ ہمارے نتائجوں کو رو کے رکھا گیا ہے وہ پروسسٹ ڈیلے کیا گیا ہے اور دانستہ طور پر میجارٹی کو کنورٹ کی جا رہی ہے ہماری ویننگ سیٹ کو ایک ڈیپیٹ کی شکل دینے کے لیے اس لیے کل ہم انشاءاللہ تعالی جن علاقوں میں وہ ریزلٹ ڈیکلیئر نہیں ہوا ان کنسٹیچوینسی میں ان کے مطالقہ آروں کے دفتروں کے سامنے ہم کل ہم احتجاج کریں گے ہمارا احتجاج البتہ پورا من ہوگا میری اپنے سارے ورکر سپورٹر کینڈیڈیٹ سے درخواست ہے یہ آپ نے قانون کے مطابق کرنا ہے آپ کا انہی قانونی حق ہے کہ آپ اپنے کھنڈکٹ کا اظہار کرتے ہوئے پروٹسٹ کریں لیکن یہ ہر صورت پیس پلو کی ہوئی سیرت آپ کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس پاکستان کے جنڈے ہونے چاہیے اور آپ کے پاس آروں کے سامنے پیس پل کو کر کے مطالبہ کرنا چاہیے مطالق آروں سے کہ ہمارے ریزلٹ کو بلا تاخیر جارے کیے جائے اگر یہ بارہ بجے تک آج نہیں کرتے کل ہم انشاءاللہ تعالی دن کے وقت اس پر پروٹسٹ کریں گے ہم سب سے دوبارہ درخواست کرتے کہ پاکستان تحریک انصاب کو اپنی حکومت بنانے دیں ہم انشاءاللہ تعالی حکومت بنائیں گے میجارٹی ہمارے پاس کے پیکے میں آ چکی ہے وہ واضح ہے انشاءاللہ ون ایٹی کے قریب ہم پہنچ چکے پنجاب میں پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ فرس ٹائم ہوگا کہ عوام نے لیڈرشپ کے جیلوں میں ہوتے ہوئے پاکستان کے عوام کا ہم تہدل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے خان صاحب کی آواز پہ لبے کہتے ہوئے یہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی خان صاحب بھی انشاءاللہ جلد ان کے سامنے ہوگا انشاءاللہ تعالی باہر ہوگا جہاں تک وعدت المسلمین کی بات ہے ان کے ساتھ ہمارا تھا مذہبی جماعت ہونے کے ناتے ہم نے ان سے یہ کمٹ کیا تھا کہ ان کے کچھ لیڈر اگر الیکشن لڑیں گے تو ہم ان کو کنٹسٹ نہیں کریں گے اور ہمارے کنڈیڈیٹ ان کے مقابلے میں نہیں ہوں گے تو وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں وہ سیٹیں ہماری ہیں ان کی سیٹ بھی ہماری ہے ہماری سیٹ بھی انہی کیے تو ہم نے ان سے کیا ہوا ہے یہ تو ان کے حد تک ہے جہاں تک آپ اس سیٹ کا تعلق ہے ریزرو سیٹ کا ریزرو سیٹ کے لیے ہم نے الیکشن سے پہلے پرائیورٹی لسٹ نان مسلم کی بھی اور ومن سیٹ کی الیکشن کمیشن کو بیج دی تھی اور ان کے مطابق ہمارے کنڈیڈیٹس نے اپنے نامنیشن فارم فائل کیے تھے جو ایکسپٹ نہ کرتی ہوئے الیکشن کمیشن نے ان کے لیے سیڈول چینج کر لیا تھا اب ہم انشاءاللہ اس پہ فیصلہ کریں گے الیکشن سے پہلے پہلے ہمارے پاس انشاءاللہ جلد سے جلد آ جائیں گے اور ہم جو اس کے بعد سلسلے میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس پارٹی کو جائن کرنا یا اپنے پارٹی کو بھی جائن کر سکتے ہیں بریسٹر صاحب یہ بتائیں بریسٹر صاحب یہ بتائیں بریسٹر صاحب یہ بتائیں ایک تو آج ہم سینیٹر ولید اقبال کو کافیر سے بعد آپ کے ساتھ شانہ بشانہ دیکھ رہے خوش ہوئی سینیٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ایک آئین ہی عوضہ ہے اس کا نام ہے صدر پاکستان آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت سازی کا جو اختیار ہے صدر پاکستان دعوت دیتا ہے کہ مجھے حکومت بنانے دیں صدر پاکستان کو اس وقت پر قوم کی رہنمائن نہیں کرنی چاہیے یہ ان کا اختیار ہے انہوں نے کہنا ہے کہ آپ کی اکثریت ہے اور آپ نے حکومت بنانی ہے صدر پاکستان کو کیا قوم کی رہنمائن نہیں کرنی چاہیے دیکھیں انہوں نے صدر پاکستان کا نام نہیں لیا صدر پاکستان کے پاس ہے اور ہم انشاءاللہ اعلان کر چکے صدر ہمیں ہی دعوت دیں گے کہ ہم حکومت بنائیں گے آئین کے مطابق جو حکومت بننے جارہی مجارٹی وہ جس کے پاس مجارٹی ثابت کرے انہوں نے حکومت بنانی ہے ہمارے پاس چونکہ مجارٹی آ چکی ہے الحمدللہ ہم نے آپ کو فیکس پگر بھی دکھائیں ہمارے پاس پاپ فوٹی سیون بھی ہے ہم سب کے ساتھ شیئر کرنے کو بھی تیار ہے ہمارے پاس مجارٹی انشاءاللہ شام تک لیر بھی ہو جائے گا دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق دو سالوں میں جو ہوا یہی اس لیے ہم نے کہا کہ ہم نے اس کے نام کر دی ہے غلامی نامنظور لوگوں نے دیکھا پیدر پی کنوکشن نے کروا کے اس اب دیکھیں لیکن عوام جانتی ہے یہ سمجھتے تھے کہ عوام کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے عوام کو بخبر بخبر بے خبر رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی چینج ہو جائے گا کوئی نہیں چینج کر سکتا عوام نے بہترین پیسلہ کیا ملک اور قوم کے مفاد میں پیسلہ کیا اس لیے ہمارے پاس جو میجارٹی آ چکی ہے ہم پنجاب میں کے پی کے میں اور سنٹرل میں حکومت بنانے جائیں گے انشاءاللہ ہمارا کسی کے ساتھ جو آپ جس کی طرف ذکر کر رہے ہیں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہم مستقبل کی طرف بڑھنا چاہتے ہم پاوام کی منڈیڑ کا احترام خود کرتے ہوئے ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جب ہم آگے بڑھیں گے اور حکومت بنائیں گے تو ہم ملک کے لیے بنائیں گے آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبائیں گے انشاءاللہ حطول نمق کے خودے اڈر مبارک بات سر میرا question یہ ہے کہ اگر وفاق میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنتی ہے تو کیا پی ٹی ایم کی گورنمنٹ کے اندر جس طرح سارے corruption کے cases کو ختم کیا گیا تھا کیا پی ٹی ایم کی گورنمنٹ ان cases کو دوبارہ سے بحال کری کے اور ان کا احتساب ہوگا نواز شریف کا شباز شریف کا آصف زرداری کا اور باقی پی ٹی ایم کی عادت کا دیکھیں جہاں تک قانون سازی کا question ہے تو وہ اس عملی پر depend کرتا کس قسم کی قانون سازی کرے لیکن جہاں تک انس question کا تعلق ہے کہ جی ان کے cases ختم ہو چکے وہ ایک law میں انہوں نے changes کروالی ہیں اور وہ میٹر ابھی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ جو پیسہ لکری گی وہ سب کو قبول ہوگا as far as the party is concerned that we are going there is no discussion so far that has taken place we have not held went or meeting about it so we will decide in due course which parties we are going to join and how we're going to be proceeding there is only necessary for the purpose of getting the reserve seat there we will decide later on and similarly we have not held so far any meeting because it's premature to hold a meeting who will be the next prime minister imran emad khan niyazi sahab would decide who can leaders who canミリ i am a leader is the leader میں کہتا ہوں جسٹری سٹرگل ہم نے کی ہے اور جس طریقے سے کوشش کی گئی تھی شاید اگر وہ کامیاب ہوتی عوام کے عوام کی آواز کے سامنے تو آج ہم نہ بیٹے ہوتے اور آج ہمارے پاس مجاریٹی نہ ہوتی آج ہمارے پاس کے پی کے میں ٹو ترڈ مجاریٹی نہ ہوتی آج ہمارے پاس کے پنجاب میں ون ایٹی تک سیٹیں نہ ہوتی آج ہمارے پاس سنٹرل میں اتنی سیٹیں نہ ہوتی ہمیں تو کمپلیٹلی اوٹ کرنا چاہ رہے تھے جن لوگوں کی کوشش لی کہ ان پر ٹاکہ لگا ان کو ختم کرو اللہ جس کو نہ ختم کرے عوام کی قوت ہو عمران خان صاحب ستائیس سال کی سٹرگر قوم کے لیے ملک کے لیے ڈیموکرسی کے لیے رول اپ لاک کے لیے تو انشاءاللہ آگے جو نیکسٹ پیز ہے اس لیے میں نے سب سے درخواست بھی کی کہ ہمیں نہ روکے منڈیٹ کا احترام کریں اب فائنل کامن سنس مست پریویل میں کہتا ہوں سنس مست پریویل لیٹس پروسیڈ فردر تاکہ عوام ورنہ اکانومی بڑی تبا ہو جائے گی ہمیں دوبارہ آپ کے وساعت سے سب سے ریکویل کر رہوں احتجاج مینز احتجاج آپ اپنا وہ سنٹیمنٹ کا اظہار کرتے ہیں ہم نے سب کو کہا ہے پاکستان کے جنڈے پاس رکھے پی ٹی آئی کے جنڈے اپنے پاس رکھے لیکن آپ نے پہے پاس کوئی نہیں کرنا کوئی توڑ پڑ نہیں ہونی وہاں جانا ہے وہاں رکنا ہے جہاں کی اجازت ہون کے دبتروں کے سامنے وہاں فرمن رہنا ہے کسی چیز کو نہ توڑا کسی صورت انشاءاللہ تعالی کوئی بھی احت تصورت جانا ہے کہ انشاءاللہ ساعت کے پاس رکھی نہیں عایiques کیا توڑا کسی صورت اور دکھر خرمہ سے بھی اٹھرک جانا ہے کہ نے اس موڑی رہا ساعتا ہے توڑا کی پاس رکھیں توڑا کسی سپ کےر آئی کے سارے ہیں اس سر کے let it is not in the driving seat but i am actually representative of imran imd khan نتزاللد امران imd khan niyazi has been the chairman he is the chairman he will be the chairman it is his instruction that we would there is no question of negotiating with anyone because i have actually made it very clear that we are not fighting with anyone. We are not against any institution. This is our country. Every institution is so there and near to us. We regard and respect every institution. We trust every institution. We are just asking them to respect this mandate of the public. That's all. Nothing more, nothing less. دیکھو میں نے جہاں عبادت المسلمین کی بات کی ہے تو میں نے یہ بات نہیں کی کہ ہم اس کی پارٹی کو جائن کریں گے. یہ انہوں نے دوسرے تناظر میں کہا تھا اس کا کیا تھا کہ جی ان کے سیٹے ملی ہیں. جہاں تک محمود خان اچھگزی کی بات ہے تو ہم نے کوئی ان کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ نہیں کیا ہے. نہیں ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے اس سائن میں لیکن یہ ہمارا ایک پولٹیکل ڈیسیجن ہم لیں گے کہ ہم کس کے پاس جائیں گے اور کس طریقے کو جائن کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پروسس قانون کے مطابق ہے لیکن اس کے دس دن کا ٹائم ہوتا ہے جب ریٹرن کینڈی ریٹ کا نوٹیپکیشن ایشیو ہوگا اس کے بعد تین دن ہے پارٹیز کینڈی ریٹ کے لیے کہ وہ شامل ہو جائے آل دو ہم سمجھتے ہیں جو ساؤت پنجاب سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ آنڈیرون لڑ رہے ہیں لیکن وہ ہمارے کینڈی ریٹ نہیں ہے اس میں دو چار ایسے باقی جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈی ریٹ ہے ہم ان کے ساتھ انٹچ ہے انہوں نے نامنیشن پیپر جو پال کیے تھے وہ ہماری کینڈی ریٹ تھے اور ہم نے ان کو ٹکٹیشو کر دیئے تھے لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ جو گیارہ بجے آئے تھا اس سے پہلے پہلے پانچ بجے آپ کے سب لوگوں کے سامنے کہ ہمیں آزاد نشانات اور لڑ کر دیئے گئے وہ ہمارے ساتھ انٹچ ہے سخت وقت میں پارٹی کے ساتھ رہے ہیں وہ پارٹی کے لائل ہے اور انشاءاللہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے یہ تو ہے ایکسٹرن اپ انڈیپینڈنٹ جہاں تاک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے دیکھیں یہ دس از نار بین ڈیسائر ایڈ ان اڈونٹ تنک کہ ہم یہ ڈیسائر کریں گے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل بیٹھ کر کے حکومت بنائیں گے ہم نے پہلے بھی کہا کہ انشاءاللہ انہورون حکومت بنائیں گے اور انڈیپینڈنٹ حکومت بنائیں گے اور ہم اپنا جو نظریہ زاویہ ہمارا بیانی ہے اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے نواز شریف نے جس طرح کے کیا میں اس سٹیٹمنٹ کے میں نے کہا کہ یہ خوشائند نہیں ہے جمہوریت کے لیے کہ آپ پچاس سیٹوں پہ بیٹھ کر کے آئیں یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے جس اکاسی پہ وہ آیا کہ میری ڈیل ہوئی ہے میری بات ہوئی ہے اور میں حکومت بناؤں گا میں وزیرعظم بناؤں گا یس اس کے ساتھ پری الیکشن سارے ڈیل ہو گئی ہے لیکن اس کی ڈیل عوام کے ساتھ نہیں تھے عوام نے اس کی ڈیلیں ریجکٹ کی ہے چونکہ ہم گورنمنٹ فارمیشن کی طرف جائیں گے تو اس پراسس میں چند دنوں میں نہیں لیکن انشاءاللہ ویڈن ٹین فیپٹین ڈیز ہم پورا پراسس کمپلیٹ کریں گے اور انٹرا پارٹیز الیکشن میں جائیں گے انشاءاللہ تالہ دیکھیں آٹھ پروری سے پہلے جو پی ٹی آئی تھی ابھی پی ٹی آئی ہے وہی پی ٹی آئی ہے جو خان صاحب کی ڈیریکشن میں چل رہی ہے لیکن عوام نے بڑا منڈیٹ دیا ہے اور بڑے ان کے شکر گزارے کہ انہوں نے خان صاحب کی آواز پہ جو لبے کر کے اتنے منڈیٹ دیا ہے ان سب چیزوں کے باوجود لیکن اداروں کا ہمارے سب کا احترام ہے ہم کہتے ہیں کہ جی سی سپائر ہونے چاہیے آگے کی طرح بڑے لیکن یہ منڈیٹ کا احترام لازم ہے تو آٹھ تاریخ کی جو نتیجہ ہے اور ہماری آج کے جو منڈیٹ ہے یہ ڈیٹرمن کرے گا ضرور کہ یہ ہمیں کس طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں جو بھی سیاسی فیصل ہوگا پولیٹیکل وہ انشاءاللہ فیصلہ کریں گے لیکن ابھی نیسٹ لائے عمل کا نہیں بتایا پہلے فارمیشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نیسٹ لائے عمل کیا ہوتا ہے تو وہ بھی جلد بتائیں گے انشاءاللہ خان صاحب کے کیسز ساری پولیٹیکل ویکٹرمائزیشن ہیں سارے فیک کیسز ہیں اس کی کوئی بیسز نہیں ہے کوئی کنوکشن نہیں ہونے چاہیے آپ لوگوں نے سب نے دیکھا جو جو لوگ آپ میں سے آئے تھے نہ کراس اگزامینیشن کا مکہ دیتے ہیں نہ ایویڈنس پرویڈیوز کرنے کا مکہ نہیں دیتے اور سٹیٹمنٹ پہ دسخط لینے سے پہلے پہلے وہ ججمنٹ آناؤنس کرتے ہیں اور دہ میکسیمم سنٹنس بھی دے دیتے ہیں اور بند دروازوں کے پاس جو ان کے پاس آیا ہوا ہوتا ہے کبھی کسی نے چودہ گنٹے کی ہیرنگ کر کے کبھی تاریخ میں کسی نے دو دن میں ٹرال کمپلیٹ کیا ہے اور وہ بھی کہ آپ کو مکہ ہی نہ ہو تو وہ تو سارے ہیں اس میں ہم عدلیہ سے درخواست کر چکے ہیں کہ یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ نیچے ٹرال کھوٹوں کی کنڈکٹ پہ نظر رکھے ہم تو آروز بھی اس لیننٹ ہو اگر وہ عدلیہ سے ہوتے تو شاید آج کے دن جو ریزلٹ اتنا ڈیلے ہوگا یہ نہ ہوتا دیکھیں ہم نے ان کی کوئی ٹرالنگ نہیں کسی کی بھی نہیں کی اور نہیں وہ ہمارے ہیں اور ہم نے اپنے سو کور کمیٹی نے بھی پیسل کیا اس پہ سٹیٹمنٹیں بھی آئی ہیں ہم نے کسی کی نہ ٹرالنگ کی ہے چاہے وہ کوئی انسٹیوشن ہو چاہے وہ عدلیہ ہو کسی کی بھی نہیں کی ہے نہ کسی کو ایڈوائز کیا نہ ارگنائز نہ ادروائز تو یہ پہ ہمارے پیٹر سٹیٹمنٹ آج ہوتا دیکھیں جہاں تک انڈپینڈنٹ کا تعلق ہے کہ میں آپ کو بتاؤں دوہزار اٹھارہ اور چوبیس کو آپ میچ نہیں کر سکتے کمپیئر نہیں کر سکتے الحمدللہ بہت بیادہ امپرومنٹ آئی پی ٹی آئی میں جو انہوں نے اتنی مارجن سے الیکشن جیتے لیکن دوہزار اٹھارہ کے جو کنڈیڈیٹ تھے انڈپینڈنٹ کنڈیڈیٹ وہ ہوتا ہے جو نامینیشن پیپر فائل کرتا ہے اس میں نہیں کرتا اس کی پولیٹیکل پارٹی کے افیلیشن ہے وہ انڈپینڈنٹ کرنا چاہیے جائن کرے لیکن ہمارے انڈپینڈنٹ کمپلیٹری ڈیفرنٹ ہے وہ ہمارے سپورٹڈ ہے اور پارٹی کے لائل ہے اور نامینیٹڈ ہے انٹرہ پارٹیز کام کریں گے اور ریزرز سیٹوں کے لیے ضرور ہے کیونکہ اس میں سیونٹی سیٹ جو ریزرز ہے وہ نشنل اسمبلی کی اور باقی ٹوانٹی سیٹ ہے پروینشل کو حساب کے اس کے لیے ہے لیکن جس وقت آپ کسی پارٹی کو جائن کریں گے تو پولیٹیکل پارٹیز کو ملتی ہے لیکن اگر آپ اس پولیٹیکل پارٹی سے ریزائن کر کے آتے ہیں تو آپ کی اوپر جو اپلیکیبل ہوتا ہے وہ ڈائریکشن پارلیمنٹری لیڈر کا ہوتا ہے نہ کہ پولیٹیکل ہٹ کا ہوتا ہے تو اس لیے آپ کسی بھی پارٹی کو جائن کر سکتے تو انشاءاللہ ہماری ریپرزنٹیشن پاکستان تحریک انصاب کی انشاءاللہ برقرار رہے گی پارلیمان میں نہیں دیکھیں ہم نے لاسٹ ایم بی ریلی کا کال دیا تھا ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ریلی نکالے اور اپنے اپنے ہی کنسٹیچوینسی میں نکالے اور فرمن طریقے سے نکالے ابھی بھی ہمارا یہی ہے اگر لوگوں کو روکا جاتا ہے تو قانون دلاویل ٹیک سٹرون کورٹ اگر کرفیو لگایا جاتا ہے ان کو روکا جاتا ہے اور پولیس نہیں آنے جانے دیتی تو عوام کو ہمارا یہی ہے کہ جہاں تک آپ جا سکتے آپ نے جانا ہے احتجاج کرنا ہے نکالنا ہے اگر وہ روک لیتی ہے تو دیکھیں کہ میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ کسی صورت نہ روکے ہمارے کینڈیریٹوں سے ہماری اپیل ہے کہ آپ ہر صورت آپ پیس پل رہے ہیں کسی چیز کو نہ توڑنا ہے نہ کرنا ہے کہ آپ نے پیس پل رہے ہیں بھائی آل دیکھیں ہم پہلے بھی کہہ چکے ابھی بھی میں کہہ رو ہوں میں نے کئی بار کہا ہوا ہے کہ ہمارے کسی کے ساتھ جگڑا نہیں ہے یہ کلیش اپ ٹائٹن ختم ہونا چاہیے سی سپائر ہونا چاہیے فیوچر کی طرف پڑنا ہے ہمارے ساتھ جاتی ہے اور ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہوا تین تین سزائیں تو خان صاحب کو ملی ہے دیکھو ہمارے ساتھ جاتی ہے ہوری یہ تھے بریشتر گوھر جنہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ فیصلوں سے اگاہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا منڈٹ چرائے ہوا واپس لے گی اور عدالتوں کے ذریعے لے گی اور پورا من طریقے سے لے گی پنجاب میں حکومت بنائیں گے مرکز میں حکومت بنائیں گے خیبر پختونخواہ میں حکومت بنائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف اپنی مخصوص نشست میں بھی ہر صورت میں حاصل کرے گی باکہ انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں جازہ دیری اللہ حافظ مجھے دیری اللہ حافظ